سلام علیکم ویلکم ٹو میر چینل تو اگر آپ کوریا کی کسی بھی سکولرشپ پہ اپلئی کرنا چاہتے ہیں جو کہ پھولی فنڈڈ آپ کو سکولرشپ آفٹ کرتی ہے تو آپ اگر اس میں اپلئی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کس طرح اپلئی کریں گے اس کی کیا کیا الیجیبیلیٹی ہوگی اور کیا کیس کی ریکوائیڈمنٹ ہوگی آپ کو اس ویڈیو میں بتایا جائے گی فرسٹ آفال اس کا لنک جو ہوگا آپ کو ڈسکرپشن میں بل جائے گا اگر آپ اس میں اپلئی کرنا چاہیں گے تو فرسٹ آفال یہاں پہ دیکھیں جی اس کی اپلیکشن گائیڈ لینز دی ہوئی ہے اگر آپ اس کی گائیڈ لینز ریڈ اور کرنا چاہتے ہیں خود سے تو یہاں پہ اٹیج فائل کا آپشن ہے یہاں سے آپ اس کی فائل بھی ڈانلوڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ اس میں پیلئی کریں گے میں ہیں کیونکون سے آپ کو پروگرامز کیا جاتے ہیں اس میں نیچرل سیئنس جس میں فزیکس ہوگی، میری میٹی میٹک 밑ی سیئنس ہوگی وومی کی مسٹی ہوگیا اس اس میں کوانٹیم ٹائنس اور ٹکنالوجی کے علاوہ لائف سینسینٹ ہنس بائیو اینجنگ گیا جسس میں آجاتا ہے لائف سینسنگ ہوگی اس علاوہ میڈیف سینسسنđ انڈیننگ ٹریک ہوجیا جي گریجویٹ سکول اف اینجینک ٹکنالوجی ہوگی اس کے علاوہ ڈیفرینٹ ٹائپ آپ کو انجینئر کے پروگرام بھی آفرٹ کیے جاتے ہیں ٹھیک ہے جی میکینیکل ایرو سپوس الیکٹیکل روبوٹک اس میں آ جاتا ہے انفرمیشن سیکیورٹی ہو گیا ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ سیویل ان انویرمنٹل ہو گیا انویرمنٹل انجین انرجی ٹکنالوجی ہو گیا بائیو اینڈ برین انجینئر ہو گیا مطلب کہ یہاں جس بھی پروگرام میں آپ اپلے کرنا چاہے تو یہاں پہ آپ سرچ کر لیں گے اپنے ریکوائیڈ ڈاکومنٹس جو جو ریکوائیڈ آپ کا سکورس ہوگا جس میں آپ اپلے کرنا چاہیں گے تو اگر آپ اس میں پلے کرنا چاہیں گے اپلائی کس طرح کریں گے اگر آپ اس کی ٹائم لائنگ دیکھنا چاہیں تو یہاں پہ لیفٹ کارنر پہ آپ کو مل جاتا ہے ٹائم لائنگ اس کے الیجیبیلٹی پہ آپ پہ کلک کریں گے تو اس کی جو الیجیبیلٹی ریکوائرمنٹس ہوں گے اس کلش میں اپلائی کرنے کے لیے آپ کو تمام تر چیزیں ادھر مل جائیں گی فسٹ اف حال آپ کے پاس اگر آپ اپلائی کریں گے ماسٹر کے لیے تو آپ کے پاس بیچلر کی ڈگری ویریفائیڈ ہونی چاہیے آل ریڈی سے اگر آپ پیش ڈگلی اپلی کریں گے تو آپ کے پاس بیچلر اینڈ ماسٹر دونوں ڈگری ویریفائیڈ ہونی چاہیے آپ کے متعلقہ جو افلییٹڈ جیسے کہ اچھی سی ہوگی پاکستان سٹوڈینٹ کے لیے یا ان کا اچھی سی جو ہوتی ہے بیچلر بھی اور ایم ایس ایم بھی وہاں سے وہ ویریفائی کرا لیں گے تب یہ اس کو اپلوڈ کریں گے اس کے علاوہ آ جاتے انگلیش پروفیشنسی لینگویج ٹیسٹ انگلیش پروفیشنسی لینگویج ٹیسٹ جو نال لینگویج ہوں گے جن کو مطلب کہ جن کی سٹڈی انگلیش میں نہیں ہوگی وہ انگلی پروفیشنسی لینگویج سرٹیفیکٹ بھی اپلوڈ کرنا چاہیے تو اپلوڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کے پاس فیزیکلی آپ کو فیٹ ہونا چاہیے ٹھیک ہے جی اس میں اگر آپ اپلائی کریں گے اس کے علاوہ آ جاتا ہے جی آپ نے اس میں اپلائی کس طرح کرنی ہے اپلائی کرنے کے لیے یہاں پہ دیکھیں جی آپ کو اپلائی کا آپشن بھی جاتا ہے سمبل اپنے اپلائی پہ کلی کرنا ہے تو جیسے آپ اپلائی پہ کلی کریں گے یہاں پہ دیکھیں جی ویلکم ٹو کے آئی ایس ٹی آن لین اپلیکیشن سسٹم یہاں پہ دیکھیں جی آن لین اپلیکیشن سسٹم اوپن ہو گیا ہے اس کی لاسٹ ٹو اپلائی ہے تین اپریل دوہزر چوبیس دن کے چھ بجے تک آپ رات کے شام کے چھ بجے تک آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ جب آپ کی اپلیکیشن سٹیٹس آپ نے چیک کرنا ہے تو وہ آپ چیک کر سکتے ہیں پچیس اپریل دوہزر چوبیس ٹھیک ہے جی اپلیکیشن ریویو کرنا چاہے تو ابھی آپ سیکنڈ میہ سے انتیس میہ تک وہ بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو جو فینل اناؤنسمنٹ کی جائے گی جو جو سٹوڈنٹ سیلیکٹڈ ہو جائیں گے ان کی کی جائے گی اکت اکیس جون دوہزر چوبیس کو اس کے علاوہ آپ کا جو سمیسٹر کی کلاسز سٹارٹ ہوں گی وہ ہوں گی سیکنڈ ستمبر دوہزر چوبیس کو آپ کی کلاسز بھی سٹارٹ ہو جائیں گی اگر اب جو جو سٹوڈنٹ اس میں سلیکٹ ہو جائیں گے اس کے علاوہ آپ نے سیمپلی اپلیک کرنے کے لئے تھوڑا سا نیچے سکرول کریں گے ٹھیک جی جی جیسے آپ نیچے تھوڑا سکرول کریں گے تو یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے آئی کنسینڈ پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد آئی ہے مطلب کہ یہ جو تمام تر چیز اس کے رکوائرمنٹس ہیں آپ نے پڑھ لینی ہے اس پہ کنسینڈ کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے اپلیکشن فارم پہ کلک کرنا ہے تو جیسے آپ اپلیکشن فارم پہ کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو فور سٹیپ دیا جاتا ہے سٹیپ وان سٹیپ ٹو سٹیپ ٹری اینڈ سٹیپ فور جو کہ آپ نے فل اپ کرنے ہیں فاسٹر فال آپ نے کیا کرنا ہے پروگرام چیز کرنا ہے جس بھی پروگرام میں آپ پہ پلیک کرنا چاہے تو یہاں پہ مینچن کریں گے جیسے کہ اس کے ایم ایس پی ایج ڈی دونوں پروگرام اپلیکشن کیا جا رہا ہے مطلب کے ماسٹر اینڈ ڈاکٹریل کے لئے تو میں یہاں پہ ایم ایس کے لئے پلیک کرنا چاہتا ہوں تو ایم ایس لیڈ کروں گا اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں ڈیفرینٹ پروگرامز ہیں جس میں بھی آپ پہ پلیک کرنا چاہے ماسٹر کے لئے پلیک کر سکتے ہیں مثال کے طور میں میں فیلال فسٹ واں لے لیتا ہوں جی میں مائتی میٹیل سینس میں اپلیک کرنا چاہتا ہوں یا کمپیوٹر میں کرنا چاہتا ہوں یا میں الیکٹیکل انجینئر میں کرنا چاہوں گا سمپلی آپ نے یہاں پہ سیلیٹ کر دینا فسٹ پہ لیا ہے مائتی میٹیل انجینئر یہ سیلیٹ کر دی اس کے بعد آ جاتا ہے جی فیکلٹی ایکیڈمیک ایڈوائزر آپ اس کو سکپ کر دیں گے اس کو پٹ کرنے کی لازمی ضرورت باہت نہیں ہے آپ نے اس کو سکپ کر کے نیچے آ جانا ہے اس کے بعدار اگر آپ اس کی سیکنڈ ٹوئس بتانا چاہتے ہیں تو یہاں پر یاس کریں گے اس کے بعد ایی میل فار سیکنڈ ٹوئس ٹھیک ہے جی اب یہاں پہ آپ نے لیکنا ای میل ٹھیک ہے جی 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 یاستے کے فاری пользamen پلens یہ میرا ای میل ہے تو میں یہاں پہ ای میل کروں گا تو وہ مجھ سیکنڈ مکا hit کی پریفرند سیندے دیں گے ٹھیک ہے جی یہاں پہ ای میل سینڈ کر دیں اس قرآن اگر آپ اس کے اسپیکشن پڑھنا چاہتے ہیں کہ اس فارم کو آپ نے کس طرح کریں گے یہاں پہ یہ تمام تر چیزیں بھی آپ کو دی جاتی ہیں آپ نے خود سے بھی اس کو ریڈ اٹ کرنا ہے تو خود سے بھی اس کو ریڈ اٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ دیکھا جی ان سٹیپ بان دیر از ایک ای میل for the second choice this ای میل should be different from your first choice application آپ جو بھی یہاں پہ اپنا ای میل دینا ہے آپ نے different ای میل دینا ہے first one آپ personal جو use کرتے ہیں وہ دیں گے اس کے بعد second جو آپ کا ای میل ہونا چاہیے وہ بھی آپ کا اپنا ہونا چاہیے لیکن آپ کا personal جو آپ زیادہ تر use کرتے ہیں آپ نے وہ نہیں دینا اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں جی آپ کے پاس اجید ہے basic information جو آپ نے fill up کرنی ہے اب یہاں پہ basic information آپ fill up کریں گے اس یہاں اپنا name لکھیں گے آپ last name آپ لکھنا چاہیے یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ آپ اپنا last name لکھیں تو یہاں پہ ہم last name لکھ لیتے ہیں اس کے بعد ہم نے لکھنا ہے first name اس کے بعد آ جاتا ہے email id اب یہاں پہ آپ نے یہاں پہ mention کرنا ہے addgmail.com یہاں پہ آپ نے اپنا جو official جو original gmail ہوگا آپ نے میں اسی کو لگانا چاہتا ہوں اس جگہ پہ یہاں پہ میں اس کو change گا لیتا ہوں اس کے بعد میں یہاں لگاؤں گا اپنا official gmail یہ gmail لگا دیا اس کے بعد کیا کرنا ہے simply آپ نے تھوڑا سا نیچے سکول کرنا ہے تو یہاں پہ اپنا password آپ نے create کرنا ہے ٹھیک ہے اپنا password اب یہاں پہ میں کوئی بھی complex password بناوں گا جس میں add the rate ڈاٹ کومہ آپ یہ استعمال کریں گے ٹھیک ہے جی minimum آپ 8 character کا password لگائیں گے 8 سے 20 character کے درمیان آپ جو بھی password لگانا چاہے اپنی مرجی کا لگا سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ example بھی دی ہوئی ہے کہ آپ نے کس طرح سے password لگانے ہے اس کے بعد آ جاتا ہے یہ picture آپ نے یہاں پہ upload کرنی ہے picture جو کہ jpg یا gif میں ہونی چاہیے تو simply آپ نے upload پہ کلک کرنا ہے تو جیسے آپ upload پہ کلک کریں گے یہاں پہ choose file پہ کلک کرنا ہے آپ نے choose file پہ کلک کیا تو یہاں سے آپ نے کوئی بھی image لے کے upload کر دینی ہے مثال کے طور پر میں اس کو upload کرنا چاہتا ہوں یہ select کر دی اس کے بعد میں upload پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے جی اس کی requirement کے مطابق جو میری image ہوگی یہاں پہ دیکھیں جی upload ہو چکی ہے اب simply میں اس کو close کر دوں گا ٹھیک ہے جی یہاں پہ close کر دوں گا close کیا یہاں پہ دیکھیں جی میری image upload ہو گئی ہے یہاں پہ آپ کو show بھی ہو رہی ہوگی اس کے بعد یہاں پہ آپ نے select کرنی اپنی nationality جس country سے بھی آپ پہ play کر رہے ہوں گے یہاں پہ اپنی nationality select کریں گے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے بتانی ہے date of birth یہاں پہ اپنی data birth آپ نے بتانی ہے کہ آپ کی data birth کیا ہے یہاں پہ data birth بتانے کے بعد آپ نے یہاں سے select کرنا ہے gender اس میں male and female دونوں apply کر سکتی ہیں تو اس کے بعد یہاں پہ آ جاتا ہے land registration number please enter if you have a valid ARC اگر آپ کے پاس نہیں ہے کیونکہ this number is only applicable to foreigner register to live in south afrika یہ ان کے لیے ہے جو foreigner south afrika میں already رہ رہے ہیں ان کے پاس ARC number ہوتا ہے لیکن جو international first time اس میں apply کر رہے ہوں گے وہ اس کو skip کر دیں گے اس کے بعد کیا گنا یہاں پہ اپنا contact number آپ نے mention کرنا ہے اس کے بعد اگین آپ نے اگر آپ کے پاس دوسرا number ہے وہ mention کر دینا ہے اگر آپ کا نہیں ہے تو آپ نے same اسی number کو یہاں پہ put کرنا ہے اس کے بعد جا جاتا ہے residential address تو آپ نے یہاں پہ اپنا ریاشی جو آپ کے cnc پہ address ہوگا وہی آپ نے ادھر address put کر دینا ہے تو یہاں پہ ایک مرتبہ آپ نے again اس فارم کو read out کھا لینا ہے کہیں پہ mistakes نہ ہو اب اسی وقت آپ اس کو edit کر سکے گے لیکن جب آپ اپنی application submit کر دیں گے تو پھر آپ اس کو edit نہیں کر سکیں گے ٹھیک ہے جی اب میں یہاں پہ simply create my account پہ کلک کروں گا یہاں پہ آ جاتا ہے do you want to save this page اوکے آپ میں اوکے پہ کلک کرنا ہے save complete اب اوکے اگین آپ نے اکیل کیا ہے اب جو ہمارا فارم ہے first step والا complete ہو چکا ہے اب میں جو میں نے username اور password بتایا تھا جی میل کے ساتھ میں اس کو یہاں پہ save کر دوں گا تاکہ جب بھی مجھے اس account کو login کرنا پڑے مجھے دوبارہ سے username اور password put کرنے کی ضرورت نہ پڑے اس کے بعد یہ آ جاتا ہے step two میں اکیڈمی کوئل information اب وہ ہم کر رہے ہیں ایم اس کے لئے اپلائی تو یہاں پہ ہم صرف بی ایس کی degree put کریں گے تو یہاں پہ ہم نے declare date بتانی ہے کہ اس سال کو میں نے جو بی ایس تھی میری یہ complete ہو گئی تھی ٹھیک ہے جی یہاں فرام ٹو تو یہاں پہ میں کر دیتا ہوں جی فور ایج کی degree ہوتی ہے تو میں یہاں پہ انیس سے تیس کر دیتا ہوں یہاں پہ انیس یہاں سے دوہزر تیس اس کے بعد یہاں پہ منسلیٹ کر دوں گا اس کے بعد آ جاتے کسی یونیورسٹی سے آپ نہیں کیا یہاں پہ سرچ بھی کر سکتے سمپلی آپ یارس پہ یا سرچ پہ کلک کریں گے تو آپ اپنی متعلقہ تمام طرح جو پاکستان کی یونیورسٹیز ہوں گی یہاں پہ مل جاتے ہیں یہاں پہ continent آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد country آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے پاکستان ٹھیک ہے تھی یہاں پہ پاکستان سیلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ اپنا ادارہ مثال کو طور پر ہم گورمنٹ کالج یونیورسٹی فینسلاباب یہاں پہ میں وہ منسل کر دیتا ہوں اب یہاں پہ دیکھیں جی آپ کا third one اسی یونیورسٹی کا نئے مل گیا اوکی کیا اوکی کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کلوز پہ کلک کر دینا ہے کلوز پہ کلک کرنا تو یہاں پہ آپ یونیورسٹی آپ دوبارہ سرچ کریں گے ٹھیک ہے یہاں پہ تو ہمارا جو ہے نا ایڈ نہیں ہوا ہم دوبارہ اس کو سرچ کرتے ہیں یہاں پہ ہم کرتے ہیں جی ایشیا اس کے بعد اگین پاکستان اس کے بعد ہم یونیورسٹی سرچ کرتے ہیں تو یہاں پہ وہ یونیورسٹی ہم نے سیلیٹ کر دی ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے سرچ پہ کلک کرنا ہے تو یہاں پہ دیکھیں جی وہ یونیورسٹی ہمیں مل چکی ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے اس پہ آپ نے اگین ایک مرتبہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے وہ کہتا ہے کہ سیلیکٹڈ اب یہاں پہ آپ نے اوکی کرنا ہے تو یہاں پہ دیکھیں جی آپ کا یونیورسٹی کا نیم آگیا آپ یہاں آپ نے اپنا میجر بتانا ہے تو میں آپ نے اسhehe far away اگر ورہی مسکل کروں گا اس کے بعد اگر googleouamejoo ہے wat بتانا ہے اس کو اسکرپ کر کے یہاں پہ آپ نے بتانای اپنے cgpara سیمون جو بھی جو بھی آپ کی ہے اس کی پرسنٹیج لیگ دینی ہے آجایا ہے آجا ہی titl English تو آپ یہاں پہ آجایی test score آپ نے بتانا ہے ۔ nahjericindi تی دیا ہوئے تو بتانا سی بی ٹی بتانا ہے پی بی ٹی آئی لیٹس نیو ٹی ٹی ایسی پس ہو گیا ہے یہ ایکزمشن آہ تو وہ یہاں پر آپ انہیں بتانی ہے تو یہاں پہ میں ایکزمشن پہ کلک کر دوں گا کہ اس میں سے میں نے کوئی بھی ٹیسٹ نہیں دیا ہوا اس کے بعد جاتا ہے پبلکیشن اگر آپ کی کوئی پبلکیشن ہے تو بتانی ہے ادھر ویس سکپ کر دینا ہے اگر کوئی آپ کو ورک ایکسپیرنس ہے تو بتانا ہے اس کو بھی آپ سکپ کر دیں گے اس کے بعد آجاتی لیٹر و ریکومنڈیشن تو آپ نے دو ریکومنڈیشن لیٹر پروائیڈ کرنا ہے وہ کس طرح کریں گے فرسٹ افال آپ اپنی یونیورسٹی کے پروفیسر کا نیم لکھ لیں گے جس کا آپ ریکومنڈر دینا چاہتا ہے پھر اس کا مطلب کہ جس یونیورسٹی میں وہ ٹیچر ہے اس یونیورسٹی کا آپ نیم ادھر لکھیں گے اس کے بعد آپ نے اس کی پوزیشن بتانی ہے کہ اس کی کیا ہے کس پوسٹ پہ ہے وہ تو لیکچرائر تو لیکچرائر منشل کرنا ہے اور پھر اس کا اسی یونیورسٹی کے یہاں پہ جسے پوسٹ آئیڈرس ہے اسی یونیورسٹی کا آپ نے یہاں پہ نیم لکھنا اور اس کا کنبلیٹ آئیڈرس منشن کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے ان کاilage نمبر بتانے ہے ٹھیک ہوڑی یہاں پہ مثال کے طور میں میں فارل کے کوئی بھی کونٹیکٹ نمبر منشن کر دیتا ہوں آپ نے اسی طرح سے کنٹیکٹ نمبر منشن کرنا اس کے بعد آپ نے اسی پروفیسر کا ای میل یہاں پر پروائیڈ کرنا ہے تاکہ وہ جو ریکومنڈیشن فار میٹ ان کو ای میل کریں تو وہ اس کو ریسپونس کر سکے اس کو ریسیو کرنے کے بعد اس کے بعد آپ نے سیکنڈ ریکومنڈر کا نیم لکھ دینا ہے اس کے بعد اس کی یونیورسٹی کا نیم لکھنا ہے اس کے بعد وہ لیکچرار ہے اسیشنل پروفیسر ہے وہ منشن کرنا ہے اس کے بعد اس کا اگین یونیورسٹی کا ایڈرس آپ نے بتانا ہے ادھر پھر ادھر آپینے سکھ بتانا ہے کانٹیکٹ نمبر ٹھیک ہے یہاں پہ هيہ کانٹیکٹ نمبر آپینے کرنا ہے تو یہ منسوس کرنے کے بعد آپینے اگل اس کا ای میڈ پروائیڈ کرنے آہ سیکنڈ ریکومینڈر کا یہ فامی لاب کر دیا ہے یہ ریکومینڈیشن جو آپ نے پروائیڈ کی ہیں اس کی یہاں پہ دیکھیں جی طریقہ بھی بتایا گیا ہے کہ آپ نے کس طرح ایک مینڈر کرنا ہے ٹھیک ہے جی یہاں پہ please note that the earlier you complete your own application the more time your referees will have to write letters for you مطلب کہ آپ کو جتنی جلدی ہونی چاہیے آپ اس application online application کو submit کریں تاکہ آپ کے referees کو زیادہ time مل سکے اور وہ آپ کے لئے بہت ہی اچھے سے آپ کا form جو ہے نا ریکومنڈیشن letter وہ submit کر سکیں گے ٹھیک ہے جی آپ نے کیا attach نہیں کرنا application package کے ساتھ اپنے recommender سے attach نہیں کرنا we receive them online آپ نے اس کو online ہی attach کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں جی fill up کر لیا fill up کرنے کے بعد ایک مرتبہ سے again اس کا review کرنا ہے review کرنے کے بعد آپ نے کرنا ہے save and continue پہ click اس کے بعد do you want to save okay okay پہ click کرنا تو اس کے بعد save completed ہمارا complete ہوگا second step آپ okay کریں گے تو آپ third step پہ آ جائیں گے اب third steps کیا ہے یہاں پہ کچھ question دیے ہوں گے جس کو آپ نے answer کرنا ہے یہاں پہ جاتے why did you study at your previous institution آپ نے previous institution میں study کیوں کی آپ نے وہ detail بتانی ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد آجاتا ہے آپ نے what is your motivation for choosing this major مطلب کہ جس پروگرام میں آپ msi mfil کے لئے apply کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ کیوں کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے جی آپ نے وہ بتانا ہے اس کے بعد جاتا ہے outline a brief study plan کیا آپ کا study plan کیا ہے وہ یہاں پہ آپ نے again study plan mention کرنا ہے ٹھیک ہے جی minimum آپ پانچ سو وارڈ پہ لکھیں گے تمام طرح چیزیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد آجاتا ہے what are your plans after study مطلب study کرنے کے بعد آپ کے کیا plans ہیں آپ کیا کرنا چاہیں گے تو وہ یہاں پہ آپ نے mention کرنا ہے اس کے بعد جاتا ہے what honors and awards have you received اگر ہیں تو بتانا ہے otherwise آپ نے nil کر دینا ہے ٹھیک ہے جی یہ بھی آپ پانچ سو وارڈ پر جو ہے نہ لکھ سکتے ہیں اس کے بعد جاتی introduce any institution previously attended for example rank the third of qas university ranking the number one science and technology تو آپ نے اس کو skip کر دینا ہے nail کر دینا ہے اس کے بعد یہ آجاتا ہے what is your motivation for applying for the second choice major جو آپ نے second major کے لئے apply کہتا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے آپ نے وہ وجہ بتانی ہے اس کے بعد جاتے ہیں statement of purpose یا آپ نے بتانی ہے statement of purpose وہ کیس طرح بتانی ہے ٹھیک ہے جی یہاں پہ آپ کا purpose and objective کیوں ہے kaist university the global core institute of science and technology میں جو آپ scholarship پہ اپلی کر رہے ہیں تو آپ اس میں apply کرنے کے لئے آپ کا objective یا purpose کیا ہے آپ نے جو اس میں apply کیا جو آپ جس field میں آپ apply کرنا چاہ رہے ہیں اس میں آپ کا academic یا experience یا work کوئی ہے تو آپ نے وہ mention کرنے statement of purpose میں مطلب کہ ایک motivation letter آپ نے یہاں پہ ٹائپ کرنے جو کہ آپ پانچ ہزار ورڈ پر یہاں پہ لکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے کیا گنا یہ لکھنے کے بعد simply کیا گنا آپ نے save and continue پہ کلک کرنے ہیں do you want to save ok اس کے بعد save complete ok ok کرنے کے بعد یہ آ جاتا ہے یہاں پہ financial resources اب یہاں پہ اگر self finance پہ apply کریں گے تو بھی آپ apply کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ parental and individual services پہ کرنا چاہتا ہے آپ بھی کر سکتے ہیں تو آپ یہاں پہ apply کرنا ہے kaist scholarship تو simply آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے تو یہاں پہ آپ کے tuition allowing expenses automatically select ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ نے اگر self finance پہ کرنا ہے تو بھی آپ اس میں apply کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے کہا گا sponsor information please write the information of sponsor if you don't you don't need to write if you applied for the kaist scholarship اب یہاں پہ جو sponsor کے information آپ نے نہیں fill up گئنے کیونکہ آپ نے sponsor جو select کیا ہے وہ ہے kaist تو آپ کو sponsor fill up کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان چیزوں کو آپ نے skip کر کے save and continue پہ click کر کے okay کر دینا ہے okay کرنے کے بعد again آپ نے okay کرنا ہے جب یہ آپ کا application save ہو جائے تو save ہونے کے بعد آپ کے پاس آجاتا ہے step five ٹھیک ہے جی یہاں پہ دیکھیں جی آپ یہاں پہ name میرا آگیا application number بھی آگیا اس کے علاوہ جی میلز بھی ہو گیا فال سمیسٹر دوزار چوبیس ہے میجر جو ہیں نیٹ Mathematical census میں پہ ہی کر رہا ہوں اس کے علاوہ اس کی جو اب fees ہے آپ نے یہاں پہ fees پہ کرنی ہے ٹھیک ہے جی اس کی جو korean یہاں پہ دیکھیں credit card including credit card fee domestic korean یہ permit ہے abroad korean یہ permit کیا ہے abroad usd یہ دی ہوئی ہے ٹھیک ہے جی آپ نے اس کو پہ کرنے پہ کرنے کے لئے آپ کے پاس یہ دیکھیں جی آپ سے credit card domestic ہو گیا credit card abroad ہو گیا bank transfer deposit ہو گیا ٹھیک ہے جی آپ bank transfer abroad ہو گی جس بھی proper channel کو تھو آپ اپلیک اپنی جو فیس جو ہے نا یہ pay کرنا چاہے تو pay کر سکتے ہیں اگر اس اس کو preview کرنا چاہے تو preview بھی کر سکتے ہیں مثال کے طور پر یہاں پہ دیکھیں when error occur during the installation یا payment program ٹھیک ہے جی آپ نے اس کی payment کرنی ہے گوگل بروزر کے تھو ٹھیک ہے جی یہ اس کی payment جو ہے نا آپ کیا کر سکتے ہیں tablet کے تھو بھی کر سکتے ہیں اس کی جو payment ہوگی آپ mac tablet یا mobile phone سے نہیں کر سکتے آپ نے اپنے laptop کے طور پر اپلیک کرنا ہے مثال کے طور پر میں میں یہاں پہ کلک کرنے چاہتا ہوں credit card abroad اس پہ کلک کرنے کے بعد اوکے کلک کرنے گا تو یہاں پہ میرا جو credit card کی information ہوگی وہ یہاں پہ مجھے put کرنی پڑے گی اور اسی وقت ہی میرے account سے جو اگر payment ہوگی تو detect ہو جائے گی تو جیسے کہ یہ ہمارے پاس open ہو رہا ہے open ہونے کے بعد ہم نے یہ جو تمام طور جو ہماری personal information ہوگی credit card گئے وہ یہاں پہ میں fill up کرنے پڑے گی اب یہاں پہ آپ نے کیا گیا اگری to all پہ کلک کر کے next پہ کلک کرنا ہے next پہ کلک کرنے کے بعد جو بھی آپ کا credit card ہے یہاں پہ دیکھیں اس کی payment یہاں پہ دی ہوئی ہے اور اس کی جو dollar میں payment ہے وہ ہے 300$ اگر اس کو پی کیر میں convert کر کے دے دوں تو یہاں پہ اس کی میں payment یہاں پہ دیکھیں اس کو پی کیر میں convert کر کے دیکھتے ہیں تو اس کی payment کتنی بنتی پاکستانی روپیز میں ٹھیک ہے تو یہاں پہ 63$ ڈالر اگر پاکستان سٹوڈینٹ اس میں play کریں گے تو اس کی total فیض ہے سترہ ہزار پانچ سو چھانچی روپے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہاں پہ آپ نے select کرنا ہے ویزا card ہے master card ہے یا جیسی بھی ہے تو یہاں پہ master card ہے تو master card select کریں گے اس کے بعد آپ نے اپنے card کے سولہ ڈیجرز وو پٹ کرنا ہے پھر اس کی validity بتانی ہے پھر آپ میں اپنا ایمیل بتانا ہے ایمیل بتانے کے بعد آئے اگری تو اباو پہ کلک کر کے next پہ کلک کریں گے تو آپ کے جو register number ہوگا بینک کے ساتھ اس نمبر پہ چھے ڈیجرز کا code آئے گا جو code آپ نے یہاں پہ put کرنا ہے تو یہاں سے آپ کے application confirm ہو جائے گی تو یہ اس میں play کرنے کا طریقہ اگر آپ اس میں play کرنا چاہتے ہیں تو same اسی طرح سے apply کر سکتے ہیں موسیقا موسیقی